فاتحہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا رسول کریم و مولانا مولا السقلن جد الحسن بالقاسم المحمد و علی طیبین الطاہرین و غرر میامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتاب المجید و بیان الازیم و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما محمد الرسول صلوات بھی محمد و علی محمد ایک صلوات ان بچوں کی سلامتی کے لئے جنہوں نے دعای توسر پڑی ارز کر دیں آپ لوگ صلوات بھی محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی نہیں مسلسل ہم جن باتوں کو آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں حصولاً تو آج کی گفتگو امام سجاد کی حوالے سے تھی کیونکہ شب ہے اور انشاءاللہ ہم اس عنوان کو کنٹیویز کریں گے آگے بھی اللہ نے توفیق دی اور اس کی مرضی شامل ہار رہی کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر ہم کوئی چیز انجام نہیں دے پاتے اسی لئے روایتوں میں ہیں کہ جب بھی کسی کام کی کرنے کیلئے کہیں تو انشاءاللہ کالت استعمال کریں کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم ہر عرض اس کو کریں گے امام حسن اور رسول اسلام کی شہادت تاریخ کے آئینے میں اگر اس کو ملائزہ فرمائیں تو یہ جو پیغمبر سے لے کے امام حسن اور امام حسین کا دور ہے یہ بڑا قسمہ پرسی کا دور ہے یعنی ایک لمحے کے لئے بھی اگر ہم تاریخ واقعا پڑھیں اور تاریخ کو پڑھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر رکنے کے بعد غور کریں مجھے جہاں تک میرا علم ہے میں نے جتنی تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا زیادہ تو نہیں کر پا لیکن جتنا کیا ہے میں نے مجھے پوری تاریخ اسلام سے ایک نچوڑ ملا ہے کہ کسی بھی اہل بیت کی فرد کو سبننے کا موقع نہیں ملا ہے آپ ان کی زندگی کو ایک لمحے کے لئے رکھے دیکھیں کسی بھی پیغمبر سے لے کر ہم بارے امام تک آئیں گے انشاءاللہ ماہ تک ایک لمحے کے لئے بھی سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہے آج ہم دن میں کتنی رکت نماز پڑھتے ہیں دیکھیں تھوڑی درکلی میرے ساتھ رہے گا کتنی رکت نماز پڑھتے ہیں ہم واجب نمازوں کی بات کرتے ہیں جبکہ مومن کی پہچان مستحب نمازیں بھی ہیں ہم کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں چلیے ہم آرے اوپر کتنے پریواروں کی ذمہ داری ہے اس انگل سے اگر ہم کبھی بات کرنا چاہئے سوہیں کہ اپنے آپ کو ذرا رکھے دیکھیں کہ ہمارے اوپر صرف ہمارے پریوار کی ذمہ داری ہے ہم صرف واجبات انجام دے رہے ہیں ہم کتنی دیر تلاوت کر رہے ہیں ایک الگ مدہ ہے وہ ہر آدمی کرتا ہے جو محیبان اہل بیت ہیں وہ تلاوت ضرور کرتے ہیں ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں وہ ایک الگ وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں لیکن ذرا سوچیں کہ جب ہم تاریخ اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے چاہتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ پوری رات تذبیع الہی میں مختلع ہیں پوری رات تکبیروں کی ان کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں جب ہم ان کی زندگی کو ملاحظہ فرماتے نظر آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں نہ بیٹھتے ہوئے گھر کے باہر تشریف فرمائیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو ہم سے طلب کرو ہم جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ہم کاروباری میدان میں دیکھتے ہیں تو یہ مہنت و مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ہم ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو کوئی یتی میں تو اس کی پاس یہ کھڑے نظر آتے ہیں ہم تاریخ کے آئینے میں اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کوئی ضرورت مندے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں نظر آتے ہیں ہم تاریخ کے آئینے میں اگر کہیں دیکھتے ہیں کوئی علمی مسائل کسی کو پیش آتا ہے تو اہلِ بیت وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تاریخ کے آئینے میں جب اہلِ بیت کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھوک آئے تو اس کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تاریخ کے آئینے میں اہلِ بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کوئی علم طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں نظر آتے ہیں سوال یہ چوبیس ہی گھنٹے ان کے پاس تھے چوبیس ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگی میں اتنی تاریخ گزرنے کے بعد بھی اتمنان ہے سکون ہے آرام ہے کسی بھی اہلِ بیت یا اہلِ بیت کے چانے والے اصحاب کی زندگی میں آپ بیچے نہیں دکھائیں پریشان حالی دکھائیں اتمنان اس قدر اتمنان اہلِ بیت تو پیغمبر کی زندگی میں آپ طرح سوچئے میرے زیدو کہ ہم پیغمبر کی تاریخ میں تھوڑی سی اشار انتر ارز کر چکو ہوں آپ کے درمیان لیکن پیغمبر اور امام حسن دونوں کو آج ہمیں تھوڑا تھوڑا بیان کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر یہ واقعہ آ جائے کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے یا حتیٰ کہ مجلس کے لیے ہم مجلس کے لیے کسی کو بار بار بلائیں کوئی منع کر دے کہ ہماری حمت ہم دوبارہ جا کے بلالیں یہ ایگو کیوں آئی ہم نے کسی نوجوان سے کہا آئیے فرشی اضافے تھوڑا آگے بیٹھئے اس نے کہا ہم ایک بار نہیں آئیں کہ اس نے بدکلامی کر دی یا لہجہ بدل دیا یا آنکھیں بدل دی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہا جائے وہی غصتاخی ہے مجھے ایک عدب کے دنیا کا ایک واقعی حد آتا ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنے سٹوڈنٹ سے جب اگلے دن کلاس میں آیا کہ آج پہم نکالتے ہیں کلاس سے جائیے آپ یہاں سے سننے والی بات ہے کہ آپ کلاس سے نکل جاؤ یہاں سے اسٹوڈنٹ نے کہا میڈم میں نے غلطی کیا کی ہے کہا کہ کل تم نے اپنی ماں کے موں پہ تماشا مارا ہے لفظ دہرائیں گے آپ اپنے ذہنوں میں آپ نے اپنی والدہ کیشان میں غصتاخی کیے تماشا مارا ہے کہا میڈم میں نے تماشا نہیں مارا کہا کل جب تمہاری والدہ نے تمہیں ڈانٹا تو تم نے غصے میں مگ نہیں پھیکا نہیں بات شاید نہیں پہنچ بھائی آپ کے ذہن تک کل آپ کی والدہ نے جب آپ کو ڈانٹا کہا آپ نے غصے میں مگ نہیں پھیکا کہا مگ پھیکا ہے تماشا نہیں مارا کہا تمہارا یہ مگ پھیکنا یہی تمہاری اوقات تھی لفظ یہی لکھا گیا ہے کیونکہ تمہاری اتنی حمیتی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا سکو یعنی لہجے بولتے ہیں کہ آدمی کا مزاج کے ایک سلمات پڑھ دیں ملک محمد و عالمہ ہم جب مجلس امام حسین کے لئے جروس کے لئے بلاتے ہیں آگے آجائے ادھر آجائے اس طرح آجائے وہ آجائے تو اگر کوئی ایک یا دو بار منع کرتا ہے ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہمت نہیں ہارتے لیکن اکثر لوگ ہمت ہارتے میں نظر آتے ہیں کسی کام کو بار بار کرنے کے لئے کہتے ہیں تو ہم ہمت ہارتے نظر آتے ہیں لیکن سیرت پیغمبر کیا ہمیں موقع دے رہی ہے کیا تعلیم دے رہی ہے یہودی خاتون ہے کورا ڈال دیا پھول نہیں ڈالیں کورا ڈالائیں نبی اگلے دن پھر وہیں کھڑے اب ہم نبی تو نہیں ہو سکتے ممکن نہیں لیکن اس وزائش دی بات ہے کوئی کورا بھی نہیں ڈالے گا ہم پہ اگر ہم کسی کو دین کی طرف لے کے آئیں گے لیکن نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں کوشش کو دامن کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہمارے کاندوں پہ ذمہ داری ہمیں معلوم ہے یہ چیز کتنی اچھی ہمتر کوئی بیماری پھیلی ہوئی کرونا جیسی بیماری اللہ اس کو چاردہ معصوم کی صدقے میں جل سے جل سے بیماری اس وائرس کو ختم فرمائے اس وقت جب ہی بیماری اور موتوں کا سلسلہ یہاں بھی جاری تھا جن کا انتقال ہوا ہے پروردگار چاردہ معصوم صدقے میں ان کی مغفرات فرمائے اس وقت کوئی بغیر ماسکیں گزرتا تھا ہمیں کتنا ڈر لگتا تھا آپ ماس لگائے میں لیکن کوئی بغیر ماسکیں ہے آپ نہیں خانس رہے لیکن کوئی دوسرا خانس رہا ہے تکلیف آپ کو ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی ایک لمحے بھی سوچے کیا سوچتے تھے ہم کیسے پھر رہا ہے یہ احساس کیوں ہو رہا ہے جبکہ وہ آپ نہیں ہو لیکن آپ نے کہا کہ ہم بھلے ہی نہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ببا پھیلے ہوئی ہے احتیاط لازمی ہے نہیں بات شاید میں نہیں پہنچا پایا آپ کی خدمت ہے احتیاط لازم ہے اس کو علماء اخلاقیات نے اس طرح نقل کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم لوگ کچھ ٹیکے لگواتے ہیں پولیو کا ٹیکہ پہلے تب تو بیکسی لگوائے جاری ہے کیا پولیو ہونے کے بعد پولیو کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے یہ پہلے آپ سمجھے تھوڑا تھا ممکن ہے کہ ہو یا نہ ہو ممکن ہے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اخل کا تقاضہ قرآن کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ اگر عطبہ کسی چیز کو بیان کرے اس بیماری سے پہلے اس کو ہر تلاش کرو رکھتے نظر آؤ کوئی پولیو کو ٹیکہ لگانا جاتا ہے اب منع کرتے ہو کہ غلطی کرو نہیں کرنی چاہیے نہیں یہی دین ہے یہی قرآن کی تعلیمات ہے یہی سیرت رسول آلے رسول ہے ہم دین کی تبلیغ میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم فضائل اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب کوشش پہ کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بار آرہیں گے دو بار آرہیں گے تین بار آرہیں گے یہ ہار نہیں رہے ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ بندہ کتنے امتحان میں کامیاب ہوگا اسی لئے قرآن مجید میں فرمائے گے پرپردگار اپنے مومنین کو عزماتا ہے کبھی دولت دے کے عزماتا ہے کبھی دولت لے کے عزماتا ہے کبھی اولاد کے ذریعہ عزماتا ہے کبھی اولاد لے کے عزماتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ شریک ہونا ہے سیرت نبی پاک کیا ہے اسی جگہ کھڑے میں شب شہادت ہے ہم اپنے مرہومین کا غم کس طرح مناتے ہیں اپنے یہاں بلادت ہونے والے کی خوشی کس طرح مناتے ہیں گفت دیتے ہیں فاتحہ کراتے ہیں سوال یہ کہ معصومین کی شب کے اندر معصومین کے غم کے اندر ہم ان کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں ہم نبی یا معصوم یا کسی معصوم کی شہادت پر کون سا عید و پیمان ان سے کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک اچھائی اپنانے کا وعدہ یا ایک برائی چھوڑنے کا وعدہ جبکہ یہ تہہے کہ ان کی محبت میں جب اچھائیوں کو اپنایا جائے گا تب بھی کامیابی ملے گی برائیوں کو چھوڑا جائے گا تب بھی کامیابی ملے گی دونوں صورتوں میں ہماری فلاو بے بود ہوتی چلے گی لوگوں کو تاریخ اسلام تک پہنچانا ہے اب یہ دوسرے لوگوں تک پیغمبر کی وہ صیرت کے واقعات نہیں پہنچ پائے جو ہم تک ہیں ہماری کتابوں میں مگر اب میں یہ کیونکہ شب شہادت ہے مجھے آپ کو دادو تحصیر نہیں چاہیے مجھے اجازت ہے میں جملوں کو دو منٹ کے لئے آپ کے سامنے ارز کروں تاریخ اسلام کے کتنی کتابوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا ذمہ داری آپ کی ہم اپنی ذمہ داری سے کب صبح دو چور ہیں بے شک ہی ذمہ داری ہماری ہے میں نے اس کو شاید پرسنل میٹنگ میں کہیں ارز کیا ہے باقین یہ ذمہ داری عالم دین کی ہے کہ دین آپ تک پہنچا ہے لیکن عالم دین بنانا تو آپ کی ذمہ داری ہے نہیں بات شاید آپ تک نہیں پہنچے میں ایک بات آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں جتنے میرے مومنین بیٹھیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے چاردہ معصومن کے صدقے میں یا جہاں تک بات سنتے ہیں ہمارے دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لئے بھیجیں آپ تک بات پہنچے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی بنائے وہ تو بات ابھی آئے گی مدرسے کی دنیا میں میرے دونوں طرف علماء تشریف فرمائے میری صلاح فرمائیں گے مدرسے کی دنیا میں آنے والا ہمارے معاشرے کا کون سا تقویٰ ہے یہ بہت نازک بات ہے جس کے لئے بڑی جسارت کر رہا ہوں میں لیکن کیونکہ دو معصومین کی شہادت ہے تو یہ پیغام دینا ہے آپ ایک اچھے بجنسمن ہیں کیا علم دین یا مولویت اچھی چیز نہیں ہے مولویت اچھی چیز نہیں ہے میرے جواب دینا پڑھے گا میرے حسیٰ صاحب کو فضائل اہل بیعت علیہ السلام مسائل اہل بیعت علیہ السلام بیان کرنے سے زیادہ کوئی فضیلت کی چیز ہے اس سے بڑی کامیابی دین اور دنیا کی کامیابی اس سے زیادہ کچھ ہے آج ہمارے ہاں زاکیر کا علماء کا احترام میرے استاد مولانا ممتازہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کا احترام دامات سے زیادہ کیا جاتا ہے اس سے بڑا کوئی شرف ہے پھر اپنی اولاد کو دین حاصل کرنے کے لئے اس شرف کو لینے کے لئے ہم مدرسی کی دنیا تک کیوں نہیں بھیجتے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک عالم کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے ماف کیجئے گا میرے عزیزو ایک عالم کی شریف ذمہ داری بات میں آئی گی میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ امام حسن رسول اسلام کے حوالے ارز کرنا ہے رسول کا حکم ہے امام کی صحیرت ہے جو ہمیں آپ کے درمیان بیان کرنی ہے ہم اپنے کامیاب ہونے کے بعد یہ ڈسکس ہوتا ہے بیٹھنے کے بعد بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے کاروباری بنانا ہے ہوتا ہے ڈسکس ہوتا ہے ہونا چاہیے مقتب میں داخل کرنے کے لئے کبھی ڈسکس ہوتا دیکھا آپ نے غربت زدہ ہے مدرسے میں بھیج دو شرارتی ہے مدرسے میں بھیج دو شوق سے آئے آئے مدرسے میں بھیج دو صحیح ذمہ داری ہے کوئی بات نہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماف کیجئے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان بعد ملیس میری اصلاح فرما دیجئے گا آپ لوگ کیونکہ سب میرے بھائیوں اور ہمارا حق ہے میں ایک دوسرے کیلئے آئینہ ہے کہ بعد ملیس میرا نمبر لے کے مجھے بتائے گا کہ فضیلت ہے یا نہیں قرآن حدیث صیرت معصوم کا موجزہ بیان کر رہا ہوں میرے عزیزوں میں یعنی جسے معاشرے نے کن ذہن سمجھ کے قبلہ مولویت میں بھیجا تھا اس تعلیماتے رسول والے رسول نے اس کو اتنا بشعور بنا دیا کہ وہ ممبر پر آگے آپ اچھوں کو سمجھاتا ہے بڑا مشکل ہے میرے لئے پڑھنا آپ سوچ رہے ہوگی کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں چلیے مولوی نہ بنائیں مگر وہ مسائل جو زندگی میں روز مرہ پیش آتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی تو کوشش کریں کیا آپ گاڑی لے کے بچے کو گاڑی چلانا نہیں سکھاتے کیا ڈرائیور بنائیں گے نوکری کریں گے کانی مولانا اتنا تو پتہ چل جائے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے ڈرائیور نہ ہو تو نکال کے لے جائے اتنا تو پتہ چل جائے واجبات کیا ہیں فضائل اہل پیت کیا ہیں معرفت کیا یاد رکھئے گا اگر اہل پیت علیہ السلام کی معرفت نہ ہوگی تو کوئی بھی بہکا کے نکل جائے گا اگر مسائل پتہ نہیں ہوں گے تو ہم دندگی میں کامیابی کی طرف کامرانی کی طرف آگے نہیں پڑ سکتے یہ تو قرآن مجید کا موجودہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ کہ قائد ہمیں پکار کے کہتی ہے ہمیں غورو فکر کرو ہم نے فضائل اہل پیت علیہ السلام کے وہ جملے سنے سننے کے بعد دادو تحسین جو حق ہے ایک زاکر کا ظاہر سے بات ہے اچھی بات نکلے گی تو سبحان اللہ کہیں گے دل کو لگے گی تو پاہ کہیں گے لیکن ہم کسی بھی امام کی سیرہ سنت وسیعت سولہ نامہ کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر جگہ ایکی لفظ پہلا لفظ ملے گا جو مولای کائنات کا بھی اور امام حسن کا بھی رسول اسلام کا بھی تھا میں وسیعت کا جملہ اس کرتے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں پہلی شرط کیا تھی قرآن اور حدیث اور سنت سے رسولی سے فیصلہ کرو گے یہی تو ہے اب قرآن سے فیصلہ کون کرے گا جسے قرآن پتا ہو حدیث پہ سنت پہ فیصلہ کون کرے گا جسے سنت پتا ہو قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے سنت نبی ہم سے کیا چاہتی ہے نبی پاک اور امام غیروں کو اپنے قریب لگائے میں اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں آؤ پہنچو لے جاؤ مولای کائنات کی صیرت ہو جب حدیث پڑھیں گے تو امام نے پڑھا ہے علم دو ہے دیکھیں ایک اہم بات ہے شاہ ایک بحث جنوری کیونکہ امام کی وہ بات رہے ہیں علم دو ہے علم دین علم دید یعنی میڈیکل اور علم دین اب آپ یہاں سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ مولای علم دین ہے تو پھر یہ یہ دوسرے علم کہا جائیں گے تو یہ ایک شوشہ دشمنان نے اسلام نے چھوڑا کہ دین کے الگ ہے اور یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گیا میں اس کو ریپیٹ کروں گا بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گیا کہ علم دین اور ہوتا ہے علم دنیا الگ ہوتی ہے نہیں یاد رکھنا جو دین ہے وہی دنیا ہے جو دنیا ہے وہی دین ہے نہیں اگر بات نہیں پہنچی تو پھر میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیت کے پاس کونسا علم تھا مولاِ کائناس پیغمبر سے لے کے آخری امام تک کی سوانیں پڑھ لی جائے گا جو جس فلکہ آدمی سوال لے کر آیا کس فلکہ لے کر آیا ہو امام نے جواب دیا یا نہیں دیا اور شیعہ کسے کہتے ہیں اہلِ تشیعہ یہ میں نے عرض کیا ہے شاہ تابوت نکلے گا بھی تشیعہ کسے کہ تشیعہ کرنے والا جنازی کی تشیعہ کرنے والا یعنی پیچھے پیچھے چلنے والا امام کے پاس کوئی کاروباری مسائل لے کر آیا تو جواب دیا امام نے کوئی پریوارک پرولم لے کر آیا تو امام نے اس کا جواب دیا کوئی آسمان کے راستوں کی بارے میں تو کسی نے بات نہیں کیا جواب دیا امام نے کاروبار کے بارے میں جواب دیا بیماریوں کے بارے میں جواب دیا امام نے تعمیرات کے کام کے بارے میں جواب دیا امام نے سوسائیٹی کے بنانے کے بارے میں جواب دیا امام نے دنیا بھی جواب دیا آخرت ہی جواب دیا اس کا مطلب جب اماموں نے ہمارے سارے جواب دیا ہیں تو علم بھی وہ ہے جو سارا ہو ہم یہ کیسے مانیں یہ کریں گے کہ اس علم کو حاصل کرنا اس علم کو حاصل نہیں کرنا کہ ایک اچھی سوسائیٹی بنانے کے لیے تعلیمات رسول و آل رسول پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب جگہ آ جائیں اب علم سے دور ہوتے چلے گئے ہم نے مولویت پر اعتراض تو کیے کہ مولانا کی ذمہ داری ہے مولانا یہ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ مولانا بنانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ میں بہت جسارت کر رہا ہوں دو قبلہ کی موجودگی میں پھر مولوی اور ذاکر کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے ہماری جماعت میں کیا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کیا وہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے نہیں یہ کیونکہ مطلب کی بات نہیں امام حسین علیہ السلام اسلام کو لہوک بنایا ہے جو مطلب کا ہے وہ لیں گے کیونکہ شب شہادت ہے میں اس لیے بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں میرے حزیدو کیونکہ امام کے بھی وہ وسیعت کی طرف میں آ رہا ہوں امام کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے یعنی جس امام کی حیثیت یہ ہے کہ جب وہ رکو کرتے رکو کرتے ہیں جب سجدہ کرتا ہے سجدہ کرتے ہیں بس ہم نے سمجھا دین مسجد کہ یہی تک رکھ دو جبکہ اللہ فیروہ حیثیت صاحب قبلہ کا ایک جملہ اللہ ان کی مغفرات فرمائے وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے علاقے میں قبلہ کبھی چوری ہو تو چور سے بعد میں معلوم کرنا پہلے اس عالم دین سے معلوم کرنا جو جماعت میں رہ رہا ہے کہ تیری موجودگی میں یہ وقت کیوں آیا ہے کہ اسے چوری کرنی پڑی اب میں کس طرح آپ کے سامنے ان چیزوں کو عرض کروں علم واضح ہونا چاہیے سیرد نے امام حسن علیہ السلام جو ہم نے آپ کے درمیان پڑھئے وہ اس طرح واضح ہو جیے امام نے آنے والے کے سوالوں سے پہلے جواب دیئے اب آنے والے کے سوال کرنے سے پہلے جواب تو آدمی جب ہی دے پایا گا جب علم ہو معرفت ہو شیعت کی بنیاد اصول دین پر ہے کیا ہیں اصول دین شیعت میں فروے دین ہے فروے دین میں تقلید ہے اصول دین میں تقلید نہیں ہے توحید آپ اس لیے نہیں مانو گے کہ ماں باپ نے سکھائی ہے ماں باپ نے کہا ہے نبوبت پہ اس لیے یقین نہیں رکھو گے ماں باپ نے کہا ہے امامت پہ اس لیے یقین نہیں رکھو گے ماں باپ نے کہا ہے عدل اس لیے نہیں مانو گے عدل کے ماں باپ نے کہا ہے دلیل ہونی چاہیے اگر اصول دین پانچ توحید عدل نبوبت امامت قیامت اس کی دلیل نہیں ہے تو بھر شیعت کا لیبل تو شیعہ نہیں ہے یہ بہت بڑی بات میں آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں معرفت کی دلیل ہونی چاہیے توحید کی دلیل آج اس لیے دین پانچے توحید اگر کوئی غیر توحید والا ہم سے بات کرے کہ توحید پہ بات کریں اگر ہم توحید کی دلیل دے دیں تو ہم شیعہ ہیں اللہ کی عادل ہونے پہ دلیل دے دیں تو ہم شیعہ ہیں کیونکہ ان میں تخلید نہیں ہے کہ مولانا نے کہہ دی ہم نے مان لیا آپ کے بعد پرسنا دلیل ہونی چاہیے معرفت کی جیسے ایک جگہ سے مولانا گزرے مولانا نے گزرنے کے بعد دیکھا یہ خاتونیں چرخہ چلا رہی ہے چرخہ سمجھتے ہیں نا باپو والا گاندی والا چرخہ چلا رہی ہے مولانا نے پوچھا اللہ ہے کون پوچھے مولانا پوچھ رہا اللہ ہے اس نے ہاتھ روک دیا دیکھیں سامنے کی بات ہے چرخہ چلاتے چلاتے اس بڑھیاں نے ہاتھ روک دیا اب مولانا کو تو پتا ہے اجیسی ہاتھ روک مولانا نے پوچھا کہ ہاتھ کیوں روک دیا کہا یہی تو بتا رہی تھی جب میرے چلائے بغیر یہ چرخہ نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات ابھی مسئلہ کیا ہے ہم امامت میں بات کر رہے ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ امام کو سمجھ جس معاشرے کا جس قوم کا جس کومینٹی کا نظریہ ابھی اللہ کے پیر کو جہنم میں ڈالنا ہو آپ درے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو اللہ ہی کو جلانے پر تلے ہوں جو اللہ کو تخت پر بٹھائے کے محدود کر رہے ہوں وہ علی کی اعلانیت کیا سمجھ پائیں گے اور رسول کی عظمت کو کیا سمجھ پائیں گے رسول کی عظمت کو غیروں نے سمجھا اپنوں نے نہیں سمجھا یہ تو دائرہ اسلام میں خوف سے علالت سے آئے تھے یہی وجہ رہے ہیں کہ امام حسن کو مسئلہ کو سامنا کرنا پڑا بہت ظاہر امام حسن نے سلو کیے لیکن آپ نے تاریخ کو ذرا یہ ظاہر سی بات ہے میرا وہ موضوع نہیں ہو پاتا کہ میں تاریخ کو اس طرح لفظ تو لفظ اخدا نہیں کر سکتا وہ تو جب ایک ایک لفظ پر بحث ہونی چاہیے کہ امام کو کیا ضربت پڑھ گئے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسن نے سلوہ کی ہے اور امام حسن سلوہ کے لیے آمادہ ہوئے تو اس لب بسے منظر کیا رہا جنگ ہو رہی ہے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ساتھ باتیں عام کر دیں جو آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو رہے ہیں یہ فلاکہ ہے یہ فلاکہ ہے یہ فلاکہ ہے نہیں ہم سب حسین کے ہیں ہم سب نبی کے ہیں دشمن کی ساجش سے واقف ہو جاؤ تو یہ معرفت ہے یہ مسئلہ عالم ہے جب عالم کو آپ اختیار دوگے جیسے یہاں میں اختیار ہے ہمیں قید نہیں ہیں جب اختیار دے کے ہم کام انجام دیں گے جب ہی تو وہ باتیں آگے ہوتی نظر آئیں گی میجھے معاف کیجئے گا میں نے بڑی جسارت کی اس بات کو کہنے کے لئے ایک عالم کا مرتبہ ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے بچوں کو دین حاصل کرنے کے لئے بھیجیں امام کے صدقے میں مولوی نہ بناو مگر اس کی قرط اتنی تو صحیح کرا دو کہ وہ نماز صحیح سے پڑ سکے اس کے عقائد کو اتنا تو بلند کر دو کہ اگر کبھی کوئی ذاکر نہ ہے تو تنہ بیٹھ کے ایک ذکر امام حسین کر سکے اپنے گھروں میں جیسے ہمیں اپنی شہادت اپنی ولادت اپنے لوگوں کی وفات اپنے لوگوں کی ولادت یاد ہے پری پلان پہلے سے چندتا ہے فنکشن کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح معصومین کی ولادت کا بھی تو احتمام کرنا لگے نہیں شاید بات آپ کی خدمت در نہیں پہنچ پا رہی ہے بھئی کیونکہ یہ سمجھ دیں یہ ہوتار نہیں دو معصومین کی شہادت ہے اس کے علاوہ بھی یہ ماہ اعظامیں آگئی تو ہمارے احتمامیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے خالی ایک مجلس کر لی ماتم کر لیا جلوس نکالے نہیں میرے جیدو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے سیرت رسول لوگوں تک پہنچانی ہے سیرت رسول اب دوسری کمیونٹی سے جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں وہ صرف ظلفوں کی بات کرتے ہیں وہ آنکھوں کی بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو وہی پیان کی گئی ہے وہ اخلاقیات رسول کہاں چلے گئے وہ رسول کا راتوں میں غریبوں تک روٹی کا پہنچانا کہاں گیا وہ رسول اسلام کا معاشرے کو جو تازے تازے مسلمان ہوئے ان کو کاروباری اعتباس سے مضبوط کرنا کہاں چلا گیا وہ امام رہی ہے وہ رسول اسلام کا بیماروں کی تیمارداری کہاں چلی گئی وہ رسول اسلام کا حقوق اور مسائل کو بیان کرنا کہاں چلا گیا وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاشرے کو جوڑ کے چلنا خانوادوں کو جوڑ کے چلنا کفار سے لڑنا یہ چیزیں کہاں چلی گئے وہ کردہ سیرت امام حسن میں نظر آ رہا ہے کیونکہ امیر المومنین کے دروازے پہ جب یہ لوگ آئے کہ آپ اسلام کا دعوت کیجئے آپ اعلان کر دیجئے ہم آپ کے لئے مددگار ہوں گے مولای کانت نے فرمایا تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے جملہ ہے تاریخ میں پھر دوسرا جملہ ممبر پر آنے کے بعد جب انہوں نے کہا میں اس شرط پر قبول کروں گا میں فیصلہ قرآن اور حدیث سے کروں گا یعنی قرآن اور سنت رسول سے کروں گا یہی شرط اگر اسی شرط پر ہم توڑی دیر بات کر رہیں یہی شرط امام حسن نے رکھی ہے اب ایک سوال قائم کر دی انہوں نے صلاح کر لی دیکھیں صلاح کرنا مایوب نہیں ہے امام حسن نے فرمایا اس کو تاریخ آب پڑھئے گا میں صلاح اس لئے کر رہا ہوں تاکہ جانے بس سکے کیونکہ کوئی تو ہو امام حسن کا درد سننے کے لیے ایک جملہ سنیے درد کتنا ہے امام حسن کے دل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ماویہ اپنا ایک دے دے میں اس کے بدلے درد دینے کو تیار ہوں نہیں داد نہیں چاہیے مجھے سوچئے جملے پر میرے حسن ایک وقت کا امام جو ہر میدان میں اول جو اپنوں کی تو اپنے غیروں کی مدد سے پیچھے ہاتھ نہیں ہٹا رہے انہیں پتائے سب کو یعنی یہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دس دے دوں گا پوچھنے والے ہیں پوچھا مولا کیوں اب یہ درد ہے امام کا کہا کیوں کہ ان دس لوگوں کو ان کو پتائے کے باطل پر ہیں مگر پھر بھی اس کے ساتھ ہیں میرے والوں کو پتائے میں حقوں مگر پھر بھی میرے ساتھ نہیں ہیں اب اس عالم میں درد بتاؤ امام حسن کا امام حسین کے سفیر کوفے میں گئے دو لوگ نمازیوں کے پیچھے سے گئے امام کے نیچے سے مسلح نکال لیا گیا تاریخ کے تھی کون ہے امام حسن کے ساتھ تاریخ اسلام پڑھیں گے امام نماز پڑھ لیں آئے کہ مسلح نکال لیا اعتراض کرنے والے نے کہا دیا آپ نے صلح کر لیا اسی لئے شاید نبی پاک نے فرمایا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار بھی ہیں اور یہ امام چاہیں بیٹھیں یا قیام کریں یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم سلوک پہ اٹکے نہ رہے گا ہم مقصد دیکھیں کہ مقصد بچائے یا نہیں بچائے یہ جب ہی ہوگا یہ معرفت پروردگار ہو مجھے سہارا لینا پڑے گا حلقہ سے قرآن کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور حلقہ کے واقعی طرف اشارہ دیتا ہوں دو نبی کا ذکر قرآن مجید میں میں آپ کے سامنے حلقہ سے رکھنا چاہتا ہوں ایک جناب ابراہیم اور ایک جناب موسیٰ جناب موسیٰ کا حاج جلا تاریخ قرآن پڑھتے ہیں جناب موسیٰ کا حاج جو جلا ہے وہ بہت ساری آگ سے جلا ہے یا تھوڑی سی آگ سے تھوڑی سی آگ سے اللہ سلامت رکھے آپ لوگ قرآن پڑھنے والوں میں شمار آپ کا ہو اور جناب ابراہیم کتنی آگ سے بچے ہیں بہت ساری آگ سے اب یہ کیا آپ کا کام کیا ہے جلا نا ایک نبی آپ کے انگارے سے جل گیا ایک نبی آپ کے ڈھیڑ سے بچ گیا میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر گیا پرپردگار آگ کا کام جلانا ہے جب تو قادر ہے تو جناب موسیٰ کو بچا لے جس طرح جناب ابراہیم کو بچا رہا ہے یہ نہ دیکھو کون جلا ہے کون بچتا ہے یہ دیکھو کہ جلنے سے مقصد بچا یا نہیں بچا نہیں تو اللہ تو غور فرمائیے گا ہم نے موسیٰ کو جلا کے موسیٰ کی جان بچا کے مقصد بچایا ہم نے ابراہیم کو آگ سے بچا کے مقصد بچایا جلنا یا بچنا کمال نہیں ہے مقصد کا بچانا کمال ہے اسی طرح اگر حسن نے صلح کری حسین نے جہاد کیا تو صلح جہاد میں نہ بچنا یہ دیکھو وہاں صلح کر کے مقصد بچنا آتا یا جہاد کر کے مقصد بچنا آئے ایک سلوات پر دیئے ملک محمد والے محمد یہ آلی مقصد کو دیکھنا آخر امام کے ساتھ تھا کون امام کے ساتھ تو پھر بھی بہتر تھے امام حسن علیہ السلام پہ حملے ہوئے ہیں ابھی تو سملنے کا موقع ہی نہیں ملا میرے عزیزو ہم تو بہت خوشگوار ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس عالم میں بھی امام کی سخاوت امام کی عبادت امام کا علم کے ذریعے کھول دینا امام کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا نبی کے ساتھ بیٹھیں بچپنے کا عالم ہے ایک شخص شیختہ ہوا اڑلات ہی لے کے آ رہا ہے نبی کے ساتھ بیٹھیں امام حسن نبی پاک فرما رہے ہیں کہ ابھی جو آنے والا اس پر کوئی شیخت نہ مت وہ قریب آیا اور آنے کے بعد تم میں محمد کون ہے اب ظاہر تھی باتیں لوگ جو تھے کہ کس طرح بتکلامی سے بات کر رہے ہیں نبی نے کہا سنو اب وہ جغوش میں ہے غرم ہے کہ میں قتل کر دوں گا میں قتل کرنے آیا ہوں نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی باتوں کو سنو اور اس سے کہا کہ یہ بتا تو غصے میں کیوں ہیں کہا کہ تم دین کی باتیں کرتے ہو دین پھیل آ رہا ہم تمہیں ختم کر دیں گے نبی نے فوراں کہا اگر میرے جسم کا کوئی حصہ تجھے دلیل دے کہا یہ کیسے ممکن ہے فوراں تاریخ کہتی ہے نبی نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا فوراں امام حسن کی طرف اشارہ کیا امام حسن نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں بتاؤں تُو کس قبیلے سے ہیں میں بتاؤں کہ تُو کس مقصد سے آیا ہے میں تجھے بتاؤں کہ تُو تیرے ساتھ راستے میں کیا کیا ہوا ہے میں نے کل کی مہلیز میں بھی آپ کے سامنے ارز کیا تھا لڑائی لڑنے کیا کسے کام نہیں چلے گا الفاظ ہونے چاہیے آپ کے پاس اس بات کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اب امام نے کہا وہ غصم آیا تھا رسول نے کہا میرے عضو میرا ایک عضو میرا حصہ جسم کا بولے گا ہم حصہ کو سمجھے شاید ہاتھ بولے کچھ بولے لیکن امام کی طرف اشارہ کر کے اصحاب کو پیغام دے دیا کہ حسان و حسین میرے عضو ہیں میرے عضو ہیں کب بولو بیٹا اب امام حصہ نے کہا تو ایک ایسے قبیلے سے آیا ہے کہ جہاں نبی کی دشمنی ہیں کہاں بالکل آیا ہوں اور امام حصہ سنو جب تم آئے تو تمہارے قبیلے میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی ہے جو نبی کو ختم کرے تم نے لاتھی اٹھائی کہ میں نبی کو ختم کروں گا یہ دشمن ہے نبی دشمن ہے اب نبی امام حصہ فرماتے ہیں لیکن جب تُو راستے سے چلا تو تُو فلا فلا راستے سے ہو کے گزرا ایک آندھی آئی تُو آندھی میں ہلجا پھر ہوا چلی تیرے تھپیڑے لگے ہواوں کے تھپیڑے لگے تجھے پتھروں کے اوپر آئے تُو ادھر آیا جب وہ سارے کہنے لگا اس نے بے ساختہ کہا یہ باتیں تمہیں کیسے پتا چلی تم تو ایسے عرض کر رہے ہو جیسے میرے ساتھ قدم پر قدم چل رہے ہو تو فوراً امام نبی نے فرمایا یہ میرا لال یہ امام ہے یہ میرا لال عالم ہے ہم غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں اور ہونے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے جو واقعی عرض کیا ہے اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو دشمنی کا سبب تلاش کرو کیا ہے دشمنی کا سبب اہلِ بیت علیہ السلام نے عقلی دلیلیں دی ہیں اہلِ بیت علیہ السلام نے نقلی دلیلیں ان کو دی ہیں کلمی دلیلیں دی ہیں بیت و مباہزہ کیا ہے مناظرہ کیا ہے کس مقام پر مناظرہ نہیں کیا اور امام حسن نے جب اس کو فرمایا تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑا رسول کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا اب مجھے کلمہ پڑھا دو یہ ہے سیرت امام حسن الرسول السلام ہمارے سامنے ہم ذرا سی دیر میں بہت گرم ہو جاتے ہیں میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہم گرم ہو جاتے ہیں مول بھی گرم ہو جاتا ہے ذرا سی اچھے جپلے پہ داد نہیں دے ہم گرم ہو جاتے ہیں ذرا سی آپ ہماری بات نہ سمجھے ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بیزتی نہیں ہوتی ہے بیزتی یہ ہم کیا کر پائیں گے کیونکہ عزت ظلت تو اللہ کے ہاتھ میں جب آپ کا یقین کامل یہ ہو کہ عزت تیرے ہاتھ میں ظلت دنیا کے آگے ہم آگے نہیں پھریں گے امام حسن صلح کر رہے ہیں لوگوں نے کہہ دی امام حسن نے صلح کر رہی امام کے ساتھ بڑی مسئبتیں تھیں اب دیکھیں ان شرطوں سے اندازہ لگاؤ کہ امام پر کیا وقت کے حالات رہے ہوں گے پہلی شرط امام نے کیا رکھی قرآن اور سنت نبی سے فیصلہ کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو فیصلہ تھا قرآن اور سنت سے نہیں تھا آپ سوچیں ذرا اس کا مطلب اب تک جو فیصلہ ہو رہا تھا وہ قرآن اور سنت سے اب میں یہاں پہ اپنے مجمع سے بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کوئی بھی فیصلہ قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے اب قرآن اور سنت سے وہی تو فیصلہ کرے گا جسے قرآن پتا ہو جسے سنت پتا ہو گھر میں لڑائی ہو گئے ہم نے کہا مولانا یہ دین کا یہ گھر کا مسئلہ ہے ارے بھائی ہمارا گھر اہلِ بیت کے گھر کے صدقے میں جب اہلِ بیت علیہ السلام امام اشارت رکھ رہے ہیں اور یہ اشارت مولای کانت رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تلاش کرنا پڑھیں گی وہ چیزیں وہ روایتیں وہ آیتیں وہ تفسیر وہ واقعات جو ہمارے گھر کو گھر بنانے میں کامیاب ہو کاروبار کو کاروبار بنانے میں کامیاب ہو اولاد کو ازادار بنانے میں کامیاب ہو ہمیں مارفت اہلِ بیت علیہ السلام کے اس سے حاصل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ تک اپنی مارفت کی سلسلوں کو لے کے جانا ہے اور اسی کے لئے بہترین ذریعہ ازاداری امام حسین کیونکہ اس فرش سے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں بچوں کے لئے بھی بات ہو بوڑوں کے لئے بھی بات ہو جوانوں کے لئے بھی بات ہو سب کے لئے بات ہو امام نے کیا فرمایا قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرو گے اور سامنے والے تاریخ کو بتا دیا کہ دیکھو جو باب میرے بابا نے کہی تھی کہ میں جو فیصلہ کروں گا قرآن اور حدیث سے کروں گا اور آج وہی بات کر رہا اگر تم کرنا چاہتے ہو تو قرآن اور حدیث سے کرنا کہ میرا رب کس سے ہے ہمارا رب اسی علی سے ہے ہم اسی کے خانبادے تھے ہمارا مشن وہی ہے جو نبی کا مشن ہے دین کو آگے پہنچانا اس کے بعد امام نے دوسری شرط کیا رکھی دوسری شرط کیا رکھی دوسری شرط امام نے یہ رکھی کہ تم امان نامہ دوگے کہ کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہے گا کسی بھی محبے اہلِ بیت کو نہیں ستاؤگے پہلے ہیں آپ یہ شرطیں اس کا مطلب اب تک ستایا جا رہا تھا اس کے بعد دیکھیں امام کے جملے کردرد محسوس کیجئے جملوں میں کہ ماحول کتنا خراب ہو چکا زیاد ہے نہیں پڑھوں گا مسائی طرح چلوں گا دیکھیں اب ماحول کتنا خراب ہو چکا ہوگا کہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اپنے مسلمانوں کی تجھیں تو امان کی بات کیے امام نے اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ یہ وعدہ کرو کہ مجھ اور میرے بھائی اور ہمارے خانوادے کو کوئی عذیت نہیں ہوگی تو بار بار اٹیک کی جا رہے ہیں اہلِ بیت کے خانوادے پر یہیں تک نہیں رکھے سلی نامہ کی شرطیں امام نے پھر رکھی شرط کہ ممبروں سے جو میرے بابا کی شان میں غصاخی ہوتی ہو کرنی بند پڑے کرے گی اس کا مطلب امام تاریخ کے آئینے سے نکاب ہٹا رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو جو مستدین کے نام پر صلاح مانگ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو رسول کی آل پر رسول کے جانچین پر اس دشنام لیا کرتا ہے پر کلام یہ کیا کرتا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت علی ہمارے یہاں تو پہلے امام ہیں پہلے خلیفہ ہیں اگر امیر المومنی مسلمانوں کے حساب سے چوتھے خلیفہ ہیں تو حضرت پیغم امام حسن کو یہ شرط کیوں لکھنی پڑی یہ شرط کیوں رکھنی پڑی کیونکہ امام حسن کی یہ شرط لکھنا بتاتا ہے کہ یہ ظاہری طور پر علی کو خلیفہ مان تو رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مانا یہ بھرپور آئینے کے چہرے سے نکاب ہٹائی یہ تاریخ کیا ہے چہرے سے نکاب ہٹائی اب ان سلو پہ ہمیں رکنا چاہیے غور کرنا چاہیے امام کی مظلومی امام کی پریشان حالی پھر قربانی امام کسی نہیں دے رہے ہیں ساری قربانیاں ساری پریشانیاں کسی نہیں برداشت کر رہے ہیں امام ہمارے لئے اہل بیت علیہ السلام نے جتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں میرے زیدو کس کے لئے برداشت کی ہیں ہمارے لئے ہم نے اہل بیت کے لئے کیا کیا ہے بس میں یہ سے چلوں گا میرے زیدو ہم نے اہل بیت علیہ مسلم کے لئے کونسی قربانی دی ہے ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں تھک گئے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت نہیں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے لئے کیا قربانی دی ہے ماف کیجئے گا ہم نے اہل بیت علیہ مسلم کے لئے کیا کارنامہ انجام دی ہیں اہل بیت نے سب کچھ ہمارے لئے کیا ہے سب کچھ یہ عذیتیں ہمارے لئے برداشت کی امام طلبار اٹھا کے ختم کر دیتے دشمن کے لئے نہیں امام نے پیغام دیا کہ نہیں دشمن کو نہیں مارنا دشمنی کو مارنا ہے اس کو نہ مارو چور برا نہیں ہے برا ہے اپنی چیز ہے چور ہی بری چیز ہے اس خرابی کو ختم کرو جو خرابی پھیل گئی ہے امام اس کے بعد کتنے سال زندہ رہے اس سلو کے بعد سامنے والے نے اپنے اہد و پیمان کو توڑا لیکن امام نے کیونکہ جس سلح نامے پہ دستخط کر دی امام نے اپنے اہد و پیمان کو نہیں توڑا اور ہمشیوں کو ایک پیغام دیا کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے وہ اپنی بات سے بھرے پھرے ہم نہ پھرے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ملون نے اللہ لانت کرے اس پر اس کے چانے والوں پر اور تاریخ ہے تاریخ ہے اس نے پھر بھی انہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیا ہے عذیتوں پہ عذیتیں کبھی حملے کبھی دین کی تبلیغ میں رکاوٹیں پیدا کر دینا اس میں لیکن امام ہیں جو صبر و استقامت سے کام لے رہے ہیں یہ اس حد تک گر چکا تھا کہ اس نے امام کی زوجہ کو خرید لیا اور امام کی زوجہ کو خریدنے کے بعد امام کی زوجہ کو خریدنے کے بعد دولت سے بھی خریدا اور اپنے بیٹے کی شادی کا بھی وعدہ کیا سلنامہ چھاب دینا گجراتی زبان میں ہوگا ساری چیز ہوگا لوگوں تک باتیں کہ کیا ہوا ہے اب سنیے امام کہتے ہیں کہ امام کو زہر دیا گیا زہر حراقے کو کوئی معمولی زہر نہیں تھا روایت کہتی ہے کہ امام نے روزے سے تھے زہر روزے کے عالم میں تھے اور مقاتل کہتے ہیں کہ امام کو اس دن پیاز بھی کچھ زیادہ لگ رہی تھی روزے کے عالم میں آدمی پیاز بھی زیادہ لگ رہی کہ بس جیسے ہی امام نے روزہ افتارہ گھر آئے پانے کا مطالبہ کیا ان کی اس ملونہ بی بی نے اللہ لانت کرے قاتل امام حسن علیہ السلام پہ قاتل رسول پہ قاتل آنہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ زہر ملا پانی امام کو دیا تاریخ میں میرے عزیزو پڑھا نہیں جاتا ہے لیکن تھو اللہ صاحب محسوس کیجئے تاریخ کے دے کہ امام حسن نے جیسی اس پانی کو پیا چند لہمیں نہ گزرے تھے کہ کہہ کر دی اب مقاتل کے جملے میں مقاتل میں پڑھے ہیں میں سنی سنائے باتیں نہیں پڑھتا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے بقاعدہ اس کو کہ جیسے کہہ کی ہے امام کے کلیجے کے ٹکڑے نکل آئیں یعنی زہر اتنا خطرناک زہر جیسے زہر امیر المومن ان کو دیا گیا تھا تاریخ کہتی ہے بس زہر کا پینہ تھا کلیجے کے ٹکڑے نکلے یہ اطلاع امام حسین کو ہی اب سنیں امام حسن کیا ہے اب امام حسن دیکھے کس قدر صبر میرے زیدو یہ مسائب پڑھ کے ایک تھوڑی بہت دیرہ مازوالے کے اس کو محسوس کیجئے اپنی کیفیت لے کہہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ اب امام حسین کو جیسے پتا چلا کہ میرے بھائی کو زہر دے دیا گیا آکے گلے لگا لیا اور ظاہر سے باتیں یہ بھائی کی محبت ہے موقع ملا طورز کروں گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے رو رہا ہے کیونکہ دونوں بھائی مسئبتیں برداش کر رہے ہیں گلے میں بھائیں ڈالے ہوئے اور رو رہے ہیں لیکن اب امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی روک جا رو ابھی رونے کو روک میرے بھائی یہ امامت کے فرائض اب تیرے جب میں اب ذرا سوچئے ایک بھائی امامت کے فرائض دے رہا ہے تو بھائی فرائض لے یا گریہ کرے ذمہ داری لیتے لیتے امام رو رہے ہیں اور روتے روتے امام جملہ سنیے امام حسین کہہ رہے ہیں میرے بھائی میرے جنازے کو نانا کے پہلوں میں دفن کرنا عجرکم اللہ آج شہادت ہے اور باب عزا میرے جنازے کو میرے نانا کے پہلوں میں کرنا یہ وہی تمنا ہے جو ماں کی بھی تمنا تھی اے علی ممکن ہو تو بابا کے پہلوں میں دفن کرنا آئے اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد امام حسن ہی فرماتے ہیں میرے بھائی اگر کوئی مسئیبت آنے لگے معاملات بگڑنے کریں تو لڑائی نہ کرنا لڑائی نہ کرنا میرے جنازے کو میری ماں کے پہلوں ارے جنت البقی میں دفن کر دینا میں نے پڑھ دیا آپ کے آنسو آ گئے اے شہداد ان آنسو کو خبول فرمالے مگر بات یہی نہ رکی ارے بہن زینب بھی آئی ارے بہنوں کا دل تڑپ گیا ہوگا آئے میرا بھائی کروٹے بدل رہا ہے تاریخ کہتی ہے امام حسین نے فرمایا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ارے ایک بھائی نے بھائی کے ہاتھوں پہ دم توڑ دیا مگر اب مقاتل کہتے ہیں غسل و کفن کا احتمام ہوا جملہ سنے اور گریہ فرما سکے تو فرما لیجئے گا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل پیت کے آپ نے شہادت تک سن لی نا شہادت واقع ہو گئی مگر اب شہادت کے بعد کے جو مسائب ہیں وہ جو درد ہے وہ اللہ کسی بھائی کو نہ دکھائے وہ درد کسی بہن کو نہ دکھائے تاریخ کے دے جنازہ تیار کیا گیا اب جو جنازہ گھر سے نکلا ابھی زینب کو سکون نہ ملا تھا کہ واپسی جنازہ آ رہا ہے ارے کسی آلم میں جنازہ ہے کہ سفی جنازہ گیا مگر تیر لگے ہوئے جنازہ جب واپس آنے لگا بہن تڑپ گئی بنو آشم تلوار نکالنے لگے حسین مظلوم نکال تلواریں نہ نکالو ارے میرے بھائی کی وصیت تھی امن سے کام لینا میں کہوں گا ہائے یہی پرک رہا حسن و حسین کے جنازے میں ارے حسین کا جنازہ تیروں پر حسن کے جنازے میں تھی مگر اے حسین آپ کے ہاتھوں میں بھائی نے شہادت پائی آپ نے خسلوں کا پندو دے دیا ارے قبروستان تک تو لے گئے مگر کربلا میں جب آپ کے بازووں میں اپا شہادت پائیں گے تو وہ تو خیامگاہ تک بھی نہ پائیں گے ان کو نہ لائے آیا ہے انہا لیلہ و انہا لہرہ جھوئے ماں کسی اس کے سین美味 آپ کے درہو آپ کے دروا آپ کے درہ کی آپ کے درےp آپ کے درہ کی موسیقی 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 موسیقی